عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بخرا کے دو سو بس پر آج تک ترجمہ پڑے اب رکو دو سو تیس پر ایک ہوئے انشاءاللہ ربی زدنی علماء یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا اندگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حد خائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد خائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت تہائی پانے کے لیے کچھ زے ڈالے اس میں دونوں پر گناہ نہیں یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں بشرت کے یہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو خائم رکھ سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عادت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ خلق کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی ورز سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ رکو جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم اللہ کے حکام کو حسی کھیل نہ بناو اور اللہ تعالیٰ کا حسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس میں نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے صدق اللہ علی العظیم اللہ تعالیٰ